آج سے پچاس سال پہلے یا ساتھ سال پہلے یہاں میں ایک کنواں ہوتا تھا وہ کنواں چلو تھا بری بری دور سے لوگ آتے تھے یہاں سے ایک تبرکن پانی لینے اب سے لگ بھگ ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے کہ لہور کے شمالی حصے میں ایران کے علاقے زنجان سے آنے والے ایک بزرگ میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ نے گرائے راوی کے کنارے ڈیرہ لگایا یہاں انہوں نے ایک کنواں خدوایا اور خلق خدا کے لئے وقف کر دیا ان کا یہ عمل بارگاہ خداوندی میں اس قدر مقبول ٹھہرا کہ آج بھی یہ علاقہ چامیرہ یا میرہ دی خوئی کہلاتا ہے اسلام علیکم میں ہوں شہریار اس وقت میں لہور کے علاقے چامیرہ یا میرہ دی خوئی میں موجود ہوں میرے پیچھے ہے ایک تاریخی جگہ یہی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام ہے یہ ہے چاہ میرا یا میرہ دی خوئی فارسی میں چاہ کو کھوئی کہتے ہیں پنجابی میں کھوئی کہتے ہیں اور اردو میں کھوئی کہتے ہیں آئیے آج آپ کو اس میں لیے چلتے ہیں یہ جو ایک کمرہ ہے نا یہ اتنی جگہ ہی ہم نے دیکھی تھی اس رائٹ سائیٹ پہ ایک ہواں تھا یہاں بھی وہ آج سے جب ہم چھوٹے تھے پچاس سال پہلے یہ ہواں چلتا تھا پانی نکالتے تھے لوگ بری بری دور سے آتے تھے اس پانی کو لینے کے لئے مگر اب وہ پر ہو گیا ہے لوگوں نے وہ کچڑا وغیرہ ڈال ڈال کے پر کر دیا ہے اب ویسے یہ ایک متبرک جگہ ہے قرآنی کھوئی بہار نہیں ہو سکتی کیونکہ ہم نے اکثر لوگوں نے کوشش کی تھی مگر انہوں نے کہا یہاں پہ ایک تو یہ ساتھ گلی ہے نا راستہ باند ہو جائے گا وہ بنانے کے لئے کھوئی نکالنے کے لئے وہ بڑا لمبا پروسیجر پچیدہ سا پروسیجر ہے بری بری دور سے بندر بلائے سے بھور کے لئے موسیقی موسیقی جس روز حضرت کا انتقال ہوا اسی روز حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا صاحب اپنے مرشد کی ہدایت پر اشاعت دین کے سلسلے میں لاہور میں قدم رکھ رہے تھے موسیقی انہوں نے حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ علیہ کی نمازیں جنازہ پڑھائی اور اپنے ہاتھوں سے ہی انہیں لہد میں اتارا موسیقی موسیقی اس کی لوکیشن اس طرح ہے کہ آپ چاہ مینہ بزار میں آئیں اور کسی سے بھی آپ یہ پوچھ لیں کہ سبزی والا بزار کون سا ہے یہ سامنے بزار ہے بزار سے بلکل آپ سیدھا آئیں گے تو یہ سامنے مینہ دی خوئی یہ خوئی موجود ہے آپ کو پتے یہ جگہ کونسی ہے یہ میڈو کی خوئی جہا ہے اور خوئی کیا چیز ہے بتائیں تھوڑا اس بارے میں یہاں میں خوئی ہوتا ہے خوان ہوتا ہے اور یہ بھی خوان ہے اس کے اندر خوان نہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں